پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سولجرس کھانا کھا کر گرنے لگے تھے اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے اس لیے ویلیج لیڈر نے ان گاؤں والوں کو پکڑ لیا ہے لیکن وہ انہیں سزا نہیں دے گا پھر جنسی کا آدمی اسے یہ خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کھانا ویلیجرس نے بنایا تھا اور جنسی کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت دو اس کا آدمی کہتا ہے آپ نے ماماؤں کو مہارانی کے لیے کام پر رکھا ہے نا تب جنسی کہتا ہے لیوہا کے پاس دس سے زیادہ اٹینڈنٹ ہے لیکن گیو کوئیوں کے پاس صرف چار ہی اٹینڈنٹ ہے اور وہ راجہ کی پتنی ہے اس لیے ان کی عزت اور رکشہ کے لیے میں نے ماماؤں کو چنا ہے اسے بہت سی دوائیوں اور زہر کے بارے میں جانکاری ہے اس لیے ہم اس کا یوس کر سکتے ہیں تو اس کا آدمی کہتا ہے اگر اس نے اپنی گیان کا غلط استعمال کیا تو جنسی کہتا ہے میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا اور ایسے نہ ہو اس لیے میں اسے لالچ دوں گا اگلے سین میں ماماؤں راج کماری کے پاس جا رہی تھی تب بھی وہاں پر جنسی آیا ہوا تھا اور ساری لڑکیا اسے دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی اور وہ ماماؤں کو دیکھ کر اس کے پاس جا کر کہتا ہے تم جیڈ پیویلین میں جانے کے لیے ریڈی ہو تو ماماؤں کہتی ہے ہاں میں وہی پر جا رہی تھی تمہیں کچھ چاہیے تو جنسی کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ماماؤں سوچتی ہے جب اسے کچھ نہیں چاہیے تو یہ یہاں پر کیوں آیا ہے پھر جنسی ماماؤں کی نصدیک جا کر اس کے بالوں کو ٹچ کرٹا ہے اور کہتا ہے رانی کا اچھے سے خیال رکھنا جس سے ماماؤں کو کرنٹ سا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں وہ رانی کے محل میں آ جاتی ہے اور رانی کی چار اٹینڈنٹ میں سے خاص اٹینڈنٹ جس کا نام ہنگ نیانگ ہے وہ ماماؤں کو لینے آتی ہے ہنگ نیانگ اسے گیوکویو کے پاس لے کر آتی ہے اور وہ ماماؤں کو دیکھ کر کہتی ہے تم سے مل کر خوشی ہوئی پھر کہتی ہے تم تھوڑی دیر آرام کرو اس کے بعد ہنگ نیانگ ماماؤں کو گیسٹ روم اور کچھن دکھاتی ہے اور وہ باقی کی تین اٹینڈنٹ سے ملواتی ہے جن کے نام جن ہوا گویوان اور ایلان ہے پھر ہنگ نیانگ ماماؤں کو بتاتی ہے کہ ہم کسی بھی سروینگ گلز کو ہائر نہیں کرتے ہم خود ہی یہاں کے سارے کام کرتے ہیں ماماؤں کہتی ہے مجھے کیا قیام کرنا ہوگا تو یہ تینوں ماماؤں کے ہاتھ پر لگی ہوئی چوٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں تم یہاں خاص کام ہی کروگی ابھی کے لیے تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو جب تمہیں بلائیں گے تب تم آ جانا تو ہنگ نیانگ ماماؤں کو اپنے کمرے میں چھوڑنے چلی جاتی ہے ان کے جانے کے بعد یہ تینوں بات کرتے ہیں کہ ضرور اس کے ماباب نے اس پر ظلم کیے ہوں گے اور اسے یہاں بھیج دیا ہوگا اور وہ یہاں پر اتنا مشکل کام کرے گی پھر وہ تینوں ماماؤں کے لیے رونے لگتی ہے اور ادھر ماماؤں اپنے کمرے میں سوچتی ہے آخر وہ تینوں میرے لیے اتنی فکر کیوں دکھا رہی تھی اگلے سن میں جن سے ماماؤں کو کہتا ہے تمہاری جوب ہے زہر کو ٹیسٹ کرنا اور اتنا سن کر ماماؤں خوش ہو جاتی ہے جن سے کہتا ہے گیو کوئی کو دو بار زہر دینے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی اٹینڈنٹ نے انہیں بچا لیا اور خود بیمار ہو گئی اور اس لیے اب تم اس کی جگہ ہو اگر کھانے میں زہر ہوا تو تم بتا دوگی تاکہ مہارانی سیف رہے اور ماماؤں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تینوں اس پر ڈائیا کیوں دکھا رہی تھی اس کے بعد اسے کھانے کا چک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ماماؤں اسے دیکھنے لگتی ہے اور کھا کر بتاتی ہے ان میں سے کسی میں بھی زہر نہیں ہے پھر وہ سوچتی ہے میں نے اپنے ہاتھ پر پہلے بہت سے زہر کا ایکسپریمنٹ کیا ہے اس لیے اب مجھے زہر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے اس کام کی خوشی ہے اور وہ ہسنے لگتی ہے اور سبھی اسے دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد ماماؤں ہنگنیانگ کو بتاتی ہے کہ انہیں چاندی کے برٹن رکھنے چاہیے کیونکہ چاندی کے برٹن زہر کا ریسپونس دیتے ہیں اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جنسی نے تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے ہی برٹن بدلے ہوئے تھے ماماؤں کہتی ہے اچھا تو اس آدمی کی پہلے سے ہی یہ سازش تھی پھر ہنگنیانگ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم لکھ بھی سکتی ہو ورنہ تمہیں اور پیسے ملتے ماماؤں کہتی ہے میری کدنے پرس کو ابھی بھی میری کمائی کا ایک حصہ بیجا جاتا ہے اور مجھے اس بات کا بہت گصہ آتا ہے ابھی وہ ہیڈ ماماؤں کو ایک لیٹر رکھاتی ہے جس میں لکھا تھا زہر کو ٹیسٹ کرنے والوں کے پیسے خطرے کے ہوتی ہے اس لیے وہ پیسے کدنے پرس کو نہیں بھیجے جاتے تو ماماؤں اسے ٹینکس کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں ماماؤں جب بھی کام کرنے جاتی ہے اسے وہاں سے یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ تم آرام کرو اس کے بعد جن سے ماماؤں کو سینیکو کے دوارہ بھیجا ہوا کھانا چیک کرنے کے لیے کہتا ہے اور ماماؤں اسے سمیل کر کے ہی بتا دیتی ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے اور جن سے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ماماؤں کہتی ہے آپ اسے بے فکر کھا سکتے ہو اس میں زہر نہیں ملا ہے جن سے کہتا ہے تم اس کی سمیل سے ہی کیسے پہچن گئی تو ماماؤں من میں کہتی ہے یہ مجھے کھانا کھلوا کر ہی مارے گا اور یوں کو یوں ہسنے لگتی ہے اس کے بعد جن سے ماماؤں کو کہتا ہے مجھے تم سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کچھ ملٹری کے سولڈرز گاؤں میں گئے تھے اور انہوں نے زہر کھا لیا اور اس وجہ سے انہیں ساس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے کاؤں والوں نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ماماؤں کہتی ہے وہ لوگ کہاں بر بیٹھ کر کھا رہے تھے تو جن سے کہتا ہے کینپ کے باہر بیٹھ کر ماماؤں کہتی ہے کیا ٹاپ سٹکس ویلیجرز نے دیئے تھے جن سے کہتا ہے نہیں وہ تو سولڈرز کے پاس پہلے سے ہی تھی پھر وہ وہاں پر رکھا ہوا فلاور ٹیسٹ کرنے لگتی ہے اور یہ دونوں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے ماماؤں کہتی ہے فلاورز میں زہر نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے پتوں میں زہر ہو سکتا ہے اور ان سولڈرز نے آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا ہوگا اور اس کے دوئے کے کارن انہیں پرابلم ہوئی ہوگی پھر وہ وہاں صدیانے کے لیے کہتی ہے تو جن سے کہتا ہے تم ایک اور ڈوائی بنا سکتی ہو یہ ڈوائی سٹیمینہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے ماماؤں کو ڈوائی بنانے کا بہت اچھے لگتا ہے وہ سوچتی ہے فائنلی اب میں ڈوائیاں بنا پاؤں گی پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں بنا دوں گی اگلے دن ماماؤں ڈوائی بنانے کا سامن لینے جا رہی تھی تب ہی وہاں جنسی کا آدمیہ کر کہتا ہے میں جنسی کا اسسسٹنٹ ہوں اور آج کے دن میں آپ کا بھی اسسسٹنٹ ہوں میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں پھر وہ اسے ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر جا کر ماماؤں بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں بہت سے ڈوائیہ ہوتی ہے اور میڈی سنڈروم میں وہ خوش ہو کر ڈانس کرنے لگتی ہے اور جنسی وہاں آ کر اسے یہ دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا ڈانس ہے ماماؤں کے پیچھے جنسی کھڑا ہوا تھا اور ماماؤں اسے دیکھ کر سوچتی ہے یہ یہاں پر بینہ کسی کام کے کیوں آیا ہے اسے اچھا تو اس کا اسسسٹنٹ ہے جو میرے کہنے پر سارا سامان لے کر آتا ہے پھر جنسی کا اسسسٹنٹ ماماؤں کو ایک چیز دکھاتا ہے اور ماماؤں کہتی ہے اسے کوکو کہتے ہیں اور یہ ایڈکسین کی جگہ پر پایا جاتا ہے اور جنسی کہتا ہے ہمیں اسے ویپار کے لیے دھونڈنا ہوگا اس کے بعد ماماؤں ساری چیزوں کو ملا کر ڈوائی بنا رہی تھی اور یہ تینوں چپ چپ سے یہ سب دیکھ رہی تھی ماؤں ماؤں ڈوائی بناتے وقت اپنے بچپن کی بات یاد کرتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تب اسے کسی نے ایسی ڈوائی کھلا دی تھی پھر وہ ان ڈوائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈے پانی میں رکھ کر فریز ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی پسند کی جڑی بوٹیاں دھونڈنے چلی جاتی ہے اور انہیں لٹے لٹے اسے شام ہو جاتی ہے اور جب وہ واپس لوٹتی ہے تو یہ لوگ پریشان تھے کیونکہ ان تینوں نے اس دوائی کو کھا لیا تھا پھر وہ ستیمینہ بٹانی کی دوائی دکھا کر کہتی ہے آپ اسے کھا سکتے ہو اور جنسی دکھتا ہے یہ کیا ہے تو ماؤں ماؤں کہتی ہے یہ میرے کھانے کے لیے سنیکس ہے جنسی کہتا ہے میں بھی اسے کھاؤں گا تو ماؤں ماؤں سوچتی ہے کہ اسے کھانے کے بعد اس کا رییکشن کیسا ہوگا پھر وہ اسے ڈے ڈے ٹی ہے اور ہیڈ بولتی ہے اس نے اتنی چھوٹی عمر میں ڈرکس بنانا سیکھ لیا پھر وہ گیوکویو کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ماؤں ماؤں کو پٹا چلتا ہے کہ جنسی اس کے پیچھے ہے اور وہ اس کی گرڈن پر کس کر کے اسے ٹھینکس کہتا ہے اور وہاں سے چل جاتا ہے اور ماؤں ماؤں اپنی دوائی ریکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اسے کھائی لیا تبھی یہ ایسا کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم ایک میڈ کو دیکھتے ہیں جو دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے کسی کو دیکھ کر ڈر رہی تھی اور وہ بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی موسیقی